بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگوں نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں شیئر کریں تین سو سے چار سو گرام سیلا چاہوال ہے جن کو میں نے دو گھنٹے کے لیے سوک کرنے رکھ دیا ہے دو گھنٹے کے لیے میں نے ان کو بھگو دیا ہے سیلا چاہوال کو سب سے پہلے پتیلی میں ہم نے ہاف کپ گھی لیا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آئل میں پکائیں یا گھی میں پکائیں میں اس کو گھی میں بنا رہی ہوں تو میں نے ہاف کپ گھی لیا ہے اور آدھا کلو میں نے اس میں پیاس سلائس کر کے ڈال دیے اب ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس کو پیاس فرائی ہو گئی ہے اب ہم پیاس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح ہم پیاس کو تمام پیاس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اس میں ادھا کلشن کا پیس ڈالیں گے 1 ٹی بیل سپون ہم اس میں بھر کے ادھا کلشن کا پیس ڈالیں گے پتیلی میں جب ہم نے ادھا کلشن کا پیس ڈالا اس کے بعد ہم نے ادھا کلشن کی پیس کو اچھی طرح بھونا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا پھر ہم نے یہ آدھا کلو گوش ڈالا یہ آدھا کلو گوش ہے ہڈی والا گوش ہے اب ہم نے اس کو کلر چینج ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے گوش کو بیف کا گوش لیا ہے گوش کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں کور کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں جب تک تھوڑا ہی ہافڈن نہ ہو جائے مذہب میں اس کو 50% گوش کو گھلا لوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں سپائس ڈالوں گی تو جب میں سپائس ڈالوں گی تو آپ دیکھئے گا کیونکہ وہ بہت زبردست سپائس ہے جس سے اس بیریانی کا فلیور بہت زبردست آئے گا تو چلیں اب ہم اس کو کور کر کے رکھتے ہیں گوش گلنے تک کے لیے اس میں ہم پانی ڈال لیں گے بس اس کو اب ہم اتنا پانی ڈالیں گے اور اس کو لٹ لگا کر اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے گوش 50% گلنے تک کے لیے گوش ہافڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں سپائس ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لال پیسی مرچے ڈالیں گے یہ لال پیسی مرچے میں آپ کو دکھا دوں یہ 1.5 table spoon لال پیسی مرچے ہیں حلدی 1 teaspoon ڈال رہے ہیں 1.5 teaspoon ہم اس میں پساوا دھنیا ڈال رہے ہیں 1.5 teaspoon ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں باقی ہم چاملوں کی حساب سے چاملوں میں نمک ڈالیں گے ابھی ہم مسالے کے حساب سے ڈال رہے ہیں میں میں اس میں 1 teaspoon اور نمک ڈال کیا تھا پیسی وی جاویتری ڈال رہے ہیں اب پیسی وی جایفل ڈال رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم تھوڑے تھوڑے سی ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کا فلیور بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑے تھوڑے ڈالی ہیں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا پیساوا گرہ مسالہ ہے یہ پیساوا گرہ مسالہ ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں یہ بھگریوی پیاز ڈال رہے ہیں یہ بھگریوی پیاز ہم آدھی اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے نکالی تھی آدھی ابھی ڈال دیں گے اور آدھی ہم جب ہم اس کو تہل لگائیں گے بریانی کے آدھی ہم جب ڈالیں گے اب ہم اس میں یہ آلو بخارے ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر دیکھیں ہم نے آدھا کلو ٹیمارٹر لیں اس طرح سلائس کر کے کاٹ لی ہیں ٹیمارٹر ڈال دیں اب ہم اس میں ہر دنیا ڈالیں گے اب پودینہ ڈالیں گے یہ آدھا پاؤ دہی ہے دہی ڈال لیں ہم اس میں ٹیمارٹر ہم ہری لائچی ڈالیں گے چھوٹی لائچ ڈالیں گے ہم تمام مسالوں کو اب اس کے ساتھ مکس کریں گے یہ ہم ہری مرچ ڈال لیں ہیں ٹیمارٹر ہم نے ہری مرچے ڈال لیں اب اس کو ہم گوش کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اچھی طرح بھونیں گے تمام مسالوں کو گوش کے ساتھ دیکھ رہے نا ماشاءاللہ سے کتنے زبردست لگ رہی ہی دکھنے میں کتنے مسالے دار زبردست سپائس والی ہم بریانی بنا رہے ہیں یہ مسالے والی اگر آپ اور سپائس ڈالنا چاہتے ہیں تو اور اس ڈال دیجئے اپنے ہی ساتھ سے جتنا ڈالنا چاہے آپ اتنے ڈال سکتے ہیں سپائس جب بھی میں دعوت میں بناتی ہوں یہ بریانی مہمانوں کو بہت پسند آتی ہی بریانی آپ لوگ میں میرے سٹائل سے ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور فیٹ بیک دیجئے گا اور اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور گوڈ کومنٹ پاس کریے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنڈ فیملی میں شیئر کریں جزا کرنا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں ثابت گرمہ سالوں کا استعمال نہیں کیا ہم نے ہری لائچی ڈالی ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے اور آپ یہ سپائسی بریانی بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ سپائسی بریانی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں ایک دن پہلے بوش کے ساتھ تمام چیزوں کو میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے تو یہ بہت ایزی رہتا ہے یہ طریقہ کہ نیسٹ دے جب دعوت ہے اس دن آپ شام میں بس کیا کریں گھی ڈالیں یا آئل ڈالیں اور بس تمام یہ جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا گوش میں سمانے ہی اس طرح پکانے کے لئے رکھ دیں کتنی ایزی رہے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آدھے بہن گھنٹے میں آپ کا یہ بریانی کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں بریانی کا مسالہ بھنگے اچھی طرح اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے گوش گلنے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہم نے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالا ہے آپ دیکھ لیجے کہ آپ کا گوش جتنا گلا آپ اسی ساتھ سے پانی ڈالے گا میں نے اسی ساتھ سے ڈالا ہے پانی جتنا مجھے ضرورت ہی گوش گلنے کے لئے آپ کو دیکھا دوں یہ دیکھیں میں نے آدھا گلاس تقریبا پانی ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈالا اب میں نے اس کو کور کر کے ڈھکے رکھ رہی ہوں گوش گلنے یہ ہم نے ثابت گرم مسالے لیے ہیں جن میں میں بتا دوں یہ 1 ٹی سپون یہ ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے یہ چار ادد لونگے ہیں یہ ایک بادیان کا پھولیں اور ایک بڑی لاجی ہے دس سے بارہ کالی مرچے ہیں اور ایک بے لیوز ایک تیز پتہ ہے ان تمام اس پائس کو ثابت گرم مسالوں کو ہم جب چامل بوائل کریں گے اس ٹائم ہم ان کو چامل بوائل کرتے میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالوں کو چاملوں کو ہم نے بوائل کرنے رکھ دیے ہیں اب ہم اس میں ہی تمام گرم مسالے سابت گرم مسالے ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں چاملوں نے ملچ کا نمک مسال رہے ہیں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک مسالے لیکن بعد میں hago assume 1 todo1сoup اور نمک مسالے موسیقی 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 بہت تیسٹی آپ بھی اس سٹائل سے ضرور بنائے گا بہت تیسٹی بریانی بنی ہے دیگی لک لانی کے لیے اب ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے یہ اب ہم آئل ڈال رہے ہیں کوئلے میں اور اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دیا بس دو منٹ کا ہم اس کو سموک دیں گے کوئلے کا اچھا یہ ہم نے جب کرنا ہے کام جب ہم دم آ چکا ہو بریانی میں اور ہم نے مکس کر لیا ہوں اور چولا اس کا ہم نے بند کر دیا تو ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے اب یہ آفنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا کوئلے کا سموک تو آپ نہیں ڈالیے گا ایز اٹس پیس کو ایسی ہی رہنے دیجئے گا یہ ہم نے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا دیکھ کی خوشبو آ جائے گی کوئلے کا سموک دینے سے چلے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اب ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ زبردست اس میں سے جو ارومہ آ رہا ہے بریانی کا زبردست آ رہا ہے کوئلے کے جو سموک دیا اس سے تو بلکل دیکھیں بریانی کا ارومہ آ رہا ہے بہت زبردست بہت تیسٹی بنی ہے یہ بریانی کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بریانی کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ بہت زبردست بہت تیسٹی بہت یمی بنی ہے میرے کہنے سے ضرور میرے میرے میتھڑ سے ضرور بنائیے گا اب ہم اوپر سے بھگریوی پیاس گرنش کرتے ہیں اس کے اوپر اس کو ہم نے بھگری پیاس سے اور تھوڑا سہارا دنیا پودینے سے ٹیمارٹر سے اس کو گرنش کر لیا ہے بہت تیسٹی بہت زبردست یہ بریانی ہے آپ لوگ ضرور ضرور بنائیے گا میرے کہنے سے اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا وہاں نیچے لائک کا اپشن ہے وہاں لائک ضرور کریے گا فوراں میرے کہنے سے پریس کر دیجئے گا کہ ابھی پھر بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور اگر جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لوگ میرے چینل دھیلی کے ذائقے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں دیگی بریانی تیار ہے یہ مومبئی بریانی کہہ لیں اس کو آپ دیگی بریانی کہہ لیں سموکی بریانی کہہ لیں مسالے دار بریانی کہہ لیں تہہ والی بریانی کہہ لیں یہ ہر نام اس کا ہے اور ہر نام سے یہ اپنے زبردست ہے بہت مزے کی بنی ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ سپائس پسند نہیں ہے تو آپ سپائس کم بھی ڈال سکتے ہیں اور سب بریانی کو جب آپ نکالے تو مکس کر لیجئے ایک سائٹ کو مکس کر لیجئے جو وائٹ کھانا پسند کرتے ہیں بچے ہوں چاہے بڑھے ان کو وائٹ پارٹ اس میں شامل کر کے دے دیجئے گا اچھا جی اب اس زبردست ریسپی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں نیس ریپیسی تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ